نحمد فونسلی علیہ رسول کریم امم آباد راملی اللہ میدان میں حضرت مولا عرشت صاحب دامد برکاتہ انہیں یہ کہی کہ عوم اور اللہ ایک ہے اور یہ بھی انہوں نے کہی ایک حضرت آدم اسلام کو جو عقیدہ ہے اس کی ہم اتبا کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ عوم اور اللہ ایک ہے تو حضرت مولا نے وحدتِ عدیان کی دعوت تو نہیں دے دی کہ سب دین گوئے کہ ایک ہے اور سب نجات کے قابل ہے سبھی کسی پر بھی عمل کر لو نجات ہو جائے ایسا تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے سوال کیا جواب نرد ہے کہ وحدتِ عدیان دو ہے ایک ہے نبیوں اور رسولوں کا وحدتِ عدیان اور ایک ہے ابھی جو ہم لوگ وحدتِ عدیان کہہ دیتے ہیں کہ ایک خدا کو کوئی پوجھ رہا ہے تو وہ بھی وحدتِ عدیان کہہ دیتے ہیں نبیوں اور رسولوں کا وحدتِ عدیان چار چیزوں کا مجموعہ ہے ان کے شریعت الگ الگ تھی لیکن مجموعی طور پر چار چیز اہم تھی ان کے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کو معبود مانو اور دوسری ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور تیسری ہے کہ ایک ہی اللہ سے حاجت مانگو اور چوتھی بات جس پر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ کہ اُس زمانے میں نبیوں پر اور سارے اُن کے امتیوں پر بھی یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے آخری پیغمبر مانے یہ تھا اور ان کی لائے بھی کتاب کو قرآن مانیں گے یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے نبیوں کو وحدتِ عدیان میں پڑھ کے سناتا ہوں تین چیز تو تم کو پہلے سے فتح ہے چوتھی چیز کو میں جلاتا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاعَاكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ سورة عالی عمران تین آیت نمبر ہے ایٹ ون کہ جب یہ رسول آئیں گے ان سے مِسَاق لیا تھا احد لیا تھا سارے نبیوں سے عساق النبیین سب نبیوں سے احد لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ اس پر ایمان بھی لاؤ گا یقیناً وَلَتَنْ سُرُنَّهُ اور یقیناً ضرور بھی ضرور اس پر اس کی مدد بھی کرو گیا یہ چار چیزیں ہیں یہ نبیوں کا ہے اور یہی وہ دین ہے جس کو اندن انداللہ الاسلام کا ہے کہ اللہ کے ندیک جو معتبر اور مقبول ہے وہ اسلام ہے اس زمانے میں بھی اسلام تھا ہم لوگ چونکہ اس چاروں پر عمل کرتے ہیں تو ابھی ہمارا نام اسلام پڑ گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے یہ حضرت آدم اسلام سے اسلام آ رہا ہے اور یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے اب کچھ لوگ حضرت عیسائی ابھی جو عیسائی ہیں وہ پہلے شک پر عمل نہیں کرتے دو خدا مانتے ہیں اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں اور حضرت عیسائی علیہ السلام کی بھی خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو پہلے شک پر عمل نہیں ہے یہودی کے رواہی سے میں نے پوچھا دو مرتب پوچھا کہتے ہیں ہم ایک خدا کا مانتے ہیں لیکن آگے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو آخری رسول مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے وہ تو وہ تیسری چوتھی شک میں وہ وحدت عدیان نہیں رہ گئے کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کی پوجہ تو کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں کسی اور سے تو یہ چوتھی ہے تو اس اعتبار سے وہ لوگ وحدت عدیان میں شریک نہیں ہوں گے یہ وحدت عدیان بعض لوگ جب یہ خدا مانتے ہیں تو کچھ لوگ بعض دیکھتا ہوں کہہ دیتے ہیں کہ سب ایک ہی ہے نہیں بھائی چار چیزوں کا مجموعہ یہ ہی ہے وہ جو نبیوں کو دیا تھا اور سارے نبیوں کا یہ ہے حضرت مولا علشت صاحب دامت برکاتہوں نہ جو وحدت عدیان کی بات کی ہے تھوڑی سی وہ کمل نہیں ہے وہ وہ یہ نبیوں والا ہے یہ کہ ہم اس پر حضرت آدم علیہ السلام والا ہے کہ حضرت آدم کا عقیدہ یہ چاروں پر تھا اور یہ شروع سے آ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہا ہے ہم اس پر پابند ہیں لوگوں کو کہا کہ اس پر آباؤ آدم علیہ السلام کے عقیدے پر اس کے دین پر جس میں چاروں چیزیں شروع گئے اس پر آؤ اس لئے آپ حضرت کاٹ کر کے نہ کریں کہ اگر یہ چاروں نمانے صرف ایک عم کو مان لے تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی اور صرف ایک خدا کو مان لے تو اس کی جات پر بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانو گا تو اس زمانے میں بھی نجات نہیں تھی اب کیسے ہو جائے گی دو خدا مانا تو کیسے ہو جائے گی اس لئے وحدت عدیان جو مانا عرشت صاحب دامت بگ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کا بڑے اچھی تقریر کیا انہوں نے اور یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم گھر واپسی کرو اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے بھئی ہم تو پہلے ان چاروں چیزوں پر ہیں اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے آج سے نئے اندین انداللہ علیہ السلام اس زمانے سے آ رہا ہے مانا عرشت صاحب دامت بگا تم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس لئے اس کے ایچ پیچ کر کے ان کی باتوں کو ادھر ادھر نہ کریں وحدت عدیان نبیوں والا وحدت عدیان ہے وہ ہے وہ یہ باد والے وحدت عدیان نہیں ہے اس پر نجات نہیں ہوگی اس پر غور کریں میں نے ایک بات کہی ہے آپ اس پر غور فرمائیں میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ